نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز پولٹیکل بائٹ اور آپ کے ساتھ میں ہوں کرانتی سنگھ اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو اتاہ دے کہ منی سسودیا کے جمانت یاچکہ پر آج سنوائی ہونے جا رہی ہے اور اس سنوائی سے پہلے خبر آ رہی ہے کہ ایڈی کا ساری مشکلیں جو ہے وہ سسودیا کے آگے کھڑی کر سکتی ہے سسودیا کا جو ہے ایڈی کے سامنے اتنے سارے مشکلوں کا سامنا کرنا آج شاید زیادہ بھاری پڑنے والا ہے آپ کو اتاہ دے کہ منی سسودیا کے زمانت یاچکہ پر سنوائی سے ٹھیک ایک دن پہلے ایڈی نے دلی شراب نیتی میں منی لانڈرنگ کے آروپو کو لے کر سسودیا کو گرفتار کیا تھا آپ کو اتاہ دے کہ دیشکی رازہانی دلی کے پور وڈپٹی سی ہے منی سسودیا اس وقت ہی ہارڈ جیل کی سیل نمبر ایک میں بند ہے شکر وار یعنی کہ آج ان کے زمانت یاچکہ پر راو جوے نیو کورٹ میں سنوائی ہونی ہے حالکہ زمانت یاچکہ پر سنوائی سے ٹھیک ایک دن پہلے ایڈی نے دلی شراب نیتی میں منی لانڈرنگ کے آروپو کو لے کر سسودیا کو گرفتار کیا ہے سسودیا کو دھن شودھر نیروڈک کانون یعنی کہ پی ایم ایلے کے تحت تیہار جیل میں دوسرے دور کی پوچھتاچ کے بعد ارسٹ کیا گیا سسودیا کے بیان درچ کرنے کے ساتھ ہی انیاروپیوں سے سامنا کرائے جائے گا جاچ ایجنسی کے سسودیا سے ان کے پاس موجود سیل فون کو کتھت روپ سے بدلنے اور نسٹ کرنے اور بطور دلی کے آپکاری منترے کے روپ میں لیے گئے فیصلوں کو لے کر پوچھتاچ کرنے کی سمبھاونا ہے بتا دے کہ دلی لیگر سکیم ماملے میں اگست دوہزار بائیس میں کیندری جاچ بیورو نے ماملہ درچ کیا تھا اس ماملے میں سی بی آئی نے کئی مہینوں تک جاچ کے بعد دلی کے پور و ڈپری سی ایم منیش سسودیا کو چھبس فروری دوہزار تئیس کو آٹھ گھنٹے تک پوچھتاچ کے بعد گرفتار کیا تھا اس کے بعد ساتھ دن سی بی آئی کی ریمان میں رہنے کے بعد منیش سسودیا کو راو جوینی کورٹ میں نیایک حراست میں تیہار جیل بھیز دیا گیا تھا ایک دن پہلے ایڈی نے گھنٹوں تک پوچھتاچ کے بعد انہیں دھن شودن ماملے میں گرفتار کیا آج راو جوینی کورٹ میں منیش سسودیا کے زمانت یاچکا پر سنوائی ہے لیکن اس بات کی پوری سمبھاونا ہے کہ ایڈی زمانت یاچکا کا ویروت کرے گی اور ایمان پر لینے کی کوشش کرے گی فلال اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیشترین ایک تو ہم بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نیکس نائن نیوز پولٹکل بائٹ